السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چنیل دینی باتیں چنیل پر ناظرین اکرام جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و امیر الحند اور دار العلوم دیوبن کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے خلاف ایک سکس نے جس کا تعلق پونے مہارشتر سے ہے اکبر حاشمی جس کا نام ہے جس کو جاہل بھی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ اس سخس نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب حفظ اللہ کے خلاف فتوہ لگایا ہے اور کفر کا نعوذب اللہ اور آپ کو تزدید ایمان کی دعوت دی ہے کیونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے حال ہی میں جمعیت علماء ہند کے پلات فرم سے دہلی کے راملیلہ میدان سے للکارتے ہوئے توحید کے انوان پر جو زبردست بیان دیا تھا جس پر ایک طرف ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو داد دی کیونکہ آپ نے توحید کی علم بردار ہونے کا جو سبق دیا تھا توحید کی علم بردار ہونے کا حق ادا کیا اس پر سب بڑے بڑے علماء نے داد دیا وہی پر اپنے آپ کو مفتی کہلانے والا سخص جاہل جو کہ خود کی اس کے استاد نے جہاں یہ افتح کیا کر دھا تھا اس کے اسی گھنونے حرکت کی وجہ سے اس کو اپنے درزگاہ سے بہار نکال کر خارج کر دیا پھر بھی یہ مفتی بنا فرتا ہے اس طرح سے مولانا ارشد مدنی صاحب کے خلاف اپنے چینل پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا نام لیے بغیر اس کی اندر اتنی حمد ہی نہیں ہے کہ نام لیے بغیر یہ کہتا ہے کہ جو اس طرح سے بیان دیا ہے اوم کو جنہوں نے اللہ قرار دیا ہے اور نعوذب اللہ کافر ہو گئے اور ان کو تزدید ایمان کی دعوت دی ہے اس طرح سے یہ بد وقت بیان دے رہا ہے کومیٹ باکس میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے صاف طور پر یہی کہا ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ایک ہی اللہ اللہ ہے حالانکہ اس طرح کی بیان دینے کی کسی کے اندر جورت نہیں ہوتی لیکن حضرت مولانا نے حق ادا کر دیا لیکن اس پر یہ حضرات پر لیکن اس پر یہ بیان دے رہا ہے اور حضرت پر قفر کا فتوہ لگا رہا ہے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب فرما کر بل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ